اماموں کی تقریف ضروری ہے بلکل ضروری ہے اس کے بغیر تو گزارے ہیں کسی لیے تو دن میں پانچ دفعی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور تقریف کیا ہوتی کہ باہر میں ایک اللہ ہم کوئے گئے نہ صلاح اللہ کے پیچھے اللہ ہم کوئے جانا اللہ کے من نے باہر کو سمجھا کرنا کہ جیسے قرآن حضور کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا حضور کی حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آسکتی اور اسی طرح دین جو ہے وہ ائمہ خبہہ کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا لادم امی تقریف کرنی ہو کہتے ہیں کہ پاکستان سے آئے احمدی ہے وہ احمدی ہو جائے ہم تو سب کو برحب سمجھتے ہیں ہم تو ائمہ احمد کو برحب سمجھتے ہیں لیکن تمہارے اندر اتنی قوت استدرار ہے کہ تم دلیل کرسکو کہ یہاں امام حضور کا قول کمزور ہے اور صرف امام کا قول جو ہے وہ قبی ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ امام حضور کمزور کہ امام شعفی امام ابو حضور محضور کے شاکرد کے شاکرد ہیں وہ محمد ابن حسن شہبانی کے شاکرد ہیں اور امام آمد ابن حمد تو امام شاکرد ہیں وہ تو شاکردوں کے شاکرد ہیں یہ اچھی بات ہے شکیلت کو مان لے استاد کے امکار کرتا امام علیمت امام بخاری کے بھی استاد ہوں کے استاد یعنی امام عبداللہ مبارک کے لئے امیر مبارک استاد امام بخاری کے وہ شکیلت ہے ابو علیفہ ان محسو میں پڑا کرو تمہیں بڑا آگیا بس تمہیں تو نام بھی نہیں آتا امام علیفہ کا نام کیا ہے امام مشاہدی کا نام کیا ہے امام حمدل کا نام کیا ہے اتنا ہی پتا نہیں ہے اور اس کی تقریف چھوڑ اس کی تقریف کرو خدا جو مجاہد ہے بچوں کا جیم ہے اقریف شخصی یہی ہوتی ہے مسئلہ پوچھا رہے تھے جیسے یمن والے جو تھے حضرت عبی موسیٰ شریف کے مسئلہ پوچھتے تھے اسی طرح پکے والے امی عباد سے پوچھتے تھے مدینے والے دیدے انہیں سابس سے پوچھتے تھے اور کوفے والے امیدہ رسول سے پوچھتے تھے یہی شخصی تقریف کی جو انہیں کہہ لیا مال دیا موسیقی